محمد الرسول عورت کو پردہ چہرے کا کرنا چاہیے نہیں پاؤں کا کرنا چاہیے نہیں پاؤں کا کرنا چاہیے چہرے کی کیا ضرورت ہے پردہ کی وہ تو اوپنئر ٹھائٹر ہوتا کیا کوئی دیکھے فیدہ اٹھائے اللہ کے بندے پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے پردہ اس لیے ہے کہ آدمی فتنے سے بچے اور فتنہ آنکھوں میں ہے چہرے میں ہے اور اللہ نے حکم دیا کہ اور پہلا پردہ یہ ہے کہ عورت گھر سے بھی نہ نکلے وقرن فی بیوت کن دوسرا پردہ یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے کھڑے ہو کے پکاری دا سالتو موہن نفس علوہن نمی ورائی ہجاب پردے کے بیچے کڑا ہو کے بات کریں اور تیسرا پردہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مرد بات کرے تو اسے نرم لہجے میں بات نہ کریں سختی سے جواب دیں اور چوتھا پردہ یہ بھی ہے کہ گھر میں خامن یا بائی یا باپ نہیں ہے تو کسی کو آنے کی اجارت نہ دیں یہ سارے پردے کے حکام ہیں ابھی تک چودہ سو سال گزر گئے ہیں ابھی یا تک آپ کو یہ پتہ نہیں لگا کہ پردہ چہرے کا ہوتا ہے یا باؤں کا ہوتا ہے وہ کون سا جانور ہے جس کو ماننا سواب ہے وہ کون کرڑا ہے نا جی اسے وہ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ کو ہوا دے رازب فون کے مان رہا تھا کہ اچھے خاندیانہ جب ہے اور یہ جو چھوٹی سی اوپر سے کچھی ہوتی ہے یہ آگے پانی پھینکتی تھی اس لیے اس کو نہ مارا جائے اس کو مارا جائے عورتوں کے چہرے کے پردے کے بارے میں پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے حج اور عمرے میں دیکھو اللہ کے بندے حج عمرے کے احرام میں چہرے کا پردہ نہیں اس کا مطلب ہے آگے پیچھے آئے نا اگر آگے پیچھے بھی پردہ نہیں تھا تو پھر عمرے میں حکم دینے کا کیا مطلب ہے مرد کو سر پہ احرام کے حالت میں کپڑا نہیں ڈالنے یعنی آگے پیچھے تو ڈالنا ہے تو اس سے تو الڈا پردہ ثابت ہو رہا ہے باقی یہ ہے کہ وہ کیا کریں اگر مرد سامنے ہوں تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب مرد قریب آتے صدر نہ علا ہو جو ہے نہ ہم کپڑا ایسے کھینچ لیتی تھی جیسے عورتیں گھونگڑ نکالتی ہیں اور جب مرد چلے جاتے ہیں ہم اٹھا دیتی پردہ تو آئے جو خواتین بغیر پردے کے حرم میں آتی ہیں ان کی اصلاح کیسے کی جائے ان کے خامند بائی خاندان کو غیرت کرنی چاہیے کہ ان کو نہ ہمیں دیں بغیر پردے لوگ تو نہیں سمجھانے ہیں نا یہ تو تمہاری نمیداری ہے کل لوگوں مسئولن ان رائیتیں ہیں اگر تیری بی 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 پردہ نہیں کرتی تم کی آمد میں پہنے جاؤ اگر وہ نواز نہیں پڑتی تم جان نمیداری جاؤ چونکہ حضور نے فرمائے تو مسئول ہو جمعیدار ہو میری بیٹیاں بھی ذرا پوری توجہ سے میری بات سنیں کہ جو باہیا بیٹیاں ہوتی ہیں باہ شرم بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ کی بڑی عابدہ ذاہدہ بیٹیاں ہوتی ہیں دیکھیں کہ بی بی آئیشہ کو کیا فکر تھی وہ سنیں جو سوار کیا حضور سے وہ یہی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت والے دن ہم آخ اٹھیں گے گبروں سے تو ایک دفعہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے ایسے اٹھیں گے ہفاتن، غراتن، غررن یعنی کبڑا بھی اوپر نہیں ہوگا اور یہ بھی حدیث میں کہ اول مئی یقصہ سب سے پہلے ہلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا تو بی بی آئی شاہ وزی اللہ نہ فرماتی ہیں حضور جب ہم قیامت میں اٹھیں گے کفر بھی نہ ہوگا ادھر مرد ہے، ادھر عورت ہے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اس سوال کے تو بھی بی بی کو اپنے حیاء اور پردے کا خیام ہے کہ ہمارے پردے کا کیا ہوگا جب قبلوں سے اٹھیں گے اوہ عورت ہوتی ہی ہوئی ہے جس پر ماں باپ کی نظر پڑے ہیں شوہر کی نظر پڑے ہیں جس کو سب دیکھتے رہے ہیں وہ تو چلتی پھلتی لاش ہوتی ہے عورت نہیں ہوتی ہو ہم تو اوپن ایر ٹھائٹر ہیں جو چاہے دیکھ رہے ہیں اس کو عورت کون کہتا ہے یہ تو چلتی پھلتی لاشیں ہیں ہمارے امتحان کے لئے ادھا نے پیدا کی ہیں تو اب دیکھیں بی بی آئیں سے اس وقت بھی پردے کا خیال گیا رسول اللہ کیا ہوگا جب ہم قبلوں سے اٹھیں گے ایدھر مرد ہوں گے ایدھر اور آپ نے فرمائے شاہ کیا کہہ رہے گی وہ دن بڑا شدید ہوگا کسی کو طاقت ہے کہ نظر اٹھا سکے شاخصت النبسہ اٹھی ہے تو اٹھی رہے گی جوکی ہے تو جوکی رہے گی کسی کو طاقت ہے کہ دردر نظر رہ سکے وہ تو قیامت کا حال احساس ہوتا سب گر جائیں گے اپنے گھٹنوں پہ طاقت ہی نہیں حضور نے فرمائے کہ سب سے پہلے جوڑا لباس جنت کا جو ہے میرے ابی ابراہیم کو پہنے آئے جائے گا صحابہ نے پوچھا کب لگا یا رسول آپ سے بھی پہلے مجھ سے بھی پہلے پہلے صحابہ نے پوچھا آپ سے پہلے فرمائے اللہ کی توحید کے لیے میرے ابے کے کپڑے اتارے گئے آج تو لو وہاں بھی کہتے ہیں تمہیں تکلیف ہوتی ہے ساں انبیاء تو شہید ہوئے توحید کے لیے انبیاء کو آگ مل جانا کیا میرے مدری کے دندان مبالک شہید تمہیں ذرا سی تکلیف آتی ہے سارے مخالف ہیں سارے بنتی ہیں مدد تو یہی ہے نا کہ توحید کے نام پہ مار پڑے اور تیری زبان دے ہو آدن 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 پھر دیکھو بلال جیتا ہے یا مکہ کے کافر جیتے ہیں مار کھانی پڑ دی ہے لیکن باطل ملی آتا بلال کی امہ آئی نا تو کہنے دے گی بلال رضی اللہ 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 حضرت بلال بہتوش ہے ظالموں نے پفتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا ہوا ہے اور اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجیروں پہ لے کے مارے ہوئے ہیں اور سینے پہ چٹان رکھی ہوئی ہے پتھر بلال بہتوش ہے آنکھ کھلتی ہے تو وہی آہادن 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 یہ اہتہ ہوئی ہے اللہ اکبر تو امہ نے کہا بلال میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں لیکن اپنا اسلام چھپاؤ اپنے آپ کو برباد نہ کرو مان لو امیہ کی بات ظاہری طور پر مان لو تو بلال کو ہوش آیا بلال مسکرائے امہ نے کہا بلال اس حال میں مسکرائے فرما لگے امہ آج مجھے پتہ لگیا وقت کے کافر ہار گئے بلال جیت گئے ملے پوچھا بلال کیسے فرمایا اگر ان میں طاقت ہوتی تو میری ماں کو سفارجی لیاتے میری ماں کے تروازے پر تو تب گئے ہیں جب ان کی قوت جواب دے گئے ان کو کہو اور ظلم کریں مجھے اسی ظلم میں مزہ آتا ہے جب میں اللہ کا نام دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن شرط یہی ہے کہ ایمان ہو ایکان ہو اور بعد جو ہیں وہ اندر سے نکلیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا حضرت ان کے کپڑے بھی اتارے گئے بغیر کپڑوں کے آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ان نے فرمائے اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ آج ساری دنیا محشر میں کھڑی ہوگی اور پہلے میرے ابے کو جوڑا پہلائے جائے گا کہ مجھے ڈالاگ pani miteinander کپڑوں موسیقی